بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر حیات ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک ایسی خبر ابھی ابھی بریک ہوئی ہے کہ جس کے بعد پاکستان کے ٹرکٹ کے حلقوں میں ایک بار پھر سے حلچل پیدا ہو گئی ہے اور اس بار یہ بری خبر آئی ہے پاکستان کے ایک فارمر بلے باز اچھے مشہور بلے باز ٹیلینٹڈ سمجھے جانے والے بلے باز عمر اکمل کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ عمر اکمل کو 20 فروری کو پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے موطل کر دیا تھا اور ان کے خلاف چارجز جو ہیں ان کی تفتیش سٹارٹ کی تھی ان کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی لیکن اب آج یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے جی ہاں عمر اکمل کا جو کیریئر ہے اس کے اوپر مایوسیوں کے سائے جو ہیں وہ اچھانے شروع ہو گئے ہیں اور عمر اکمل کے لیے بڑا جھٹکا ہے آوویسلی یہ کیونکہ اب پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو باقاعدہ طور پر مجرم قرار دے دیا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں آفیشلی پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو مجرم قرار دے دیا ہے اور دو جو شکے ہیں انٹی کرپشن کورڈ کی ان کو وائلیشن قرار دی ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے ان کو اور وہ شکے ہیں کیا ہیں وہ شکے ہیں کہ عمر اکمل کو میچ فکسنگ کی آفر ہوئی لیکن عمر اکمل نے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو اس کی بروقت اطلاع نہیں کی اور پاکستان ٹرکٹ بورڈ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ان کی جو پاکستان ٹرکٹ بورڈ کی جو انٹی کرپشن یونٹ ہے اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کی اس کو اطلاع ملی تو تب جا کر پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو یہ پتا چلا کہ پاکستان سوپر لیگ سے پہلے عمر اکمل سے بکیز نے رابطہ کیا تھا اور ان کو پاکستان سوپر لیگ کو پلیوٹ کرنے کی آفر کی گئی تھی اس میں کرپشن کرنے کی آفر کی گئی تھی لیکن عمر اکمل نے وہ نہیں بتایا تو 20 فروری کو ایک چند گھنٹے پہلے پاکستان سوپر لیگ کے سٹارٹ سے ان کو موتل کیا گیا بڑا جھٹکہ تھا یہ اس وقت اور اب پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے ان کو آفیشلی چارج کر دیا ہے اور اس کے لیے ان کو سزا کتنی ہو سکتی ہے ان کو اس آرٹیکل ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ فور کے تحت جو سزا ہو سکتی ہے وہ منیمم سکس منتھ اور میکسیمم لائف ٹائم بین اب کرنا کیا ہے عمر اکمل کو خط لکھا گیا ہے عمر اکمل کو چارج کیا گیا ہے ایک خط میں اور ان کو کہا گیا ہے کہ 31 مارچ تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے تو ان کو کم سے کم چھے مہینے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ معاف کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لائف بین ان کے اوپر لگ سکتا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کم سے کم چھے مہینے سے لے کر ایک سال تک ان کو سزا مل سکتی ہے جو کہ بڑا جھٹکا ہے ان کے کیریئر کے لیے ان کا کیریئر پہلے ہی ڈاوہ ڈول ہے ان کو کبھی موقع ملتا تھا پچھلی بار آپ کو پتا ہے ایکسٹر لنکا کے خلاف ان کو موقع ملا لیکن وہ پرفارم نہیں کر پائے اور اس کے بعد پھر وہ پی سی بی کے ساتھ ان کا مسئلہ چلا جس میں وہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو فٹنس ٹیسٹ لینے والے تھے ان کے ساتھ بتتمیزی کی اس کے اوپر وہ بچ گئے لیکن اب اس شکن جیسے ان کا بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے آپ کے خیال میں اپنی رائے دیجئے گا اس خبر کے حوالے سے کمنٹس کے سیکشن میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے بابر ہے آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ